بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک ویدردو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو مجھے بہت سے دوست میسج کر کے اور کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا حکومت پاکستان نے موبائل پر ڈیوٹی ٹیکس میں اپنی پولیسی بدل دی ہے کیونکہ سوال کرنے والے بتا رہے ہیں کہ اس کے مطلق وہ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ جنوری دوہزار انیس تک جو بھی اوورسیز پاکستانی باہر سے موبائل فون لے کر آئے گا اس آدمی کو ایک فون کے علاوہ دوسرے باقی فون جو اس کے پاس ہوں گے اگر ان موبائل کو وہ ویریفائی کروائے گا تو اس کو ٹوٹل ٹیکس کا صرف دس فیصد ہی ادا کرنا پڑے گا ائرپورٹ پر یعنی ایف بی آر والے اس موبائل فون پر بار ٹیکس بناتے ہیں تو دس پرسنٹ کے حساب سے اس موبائل فون پر آپ کو صرف اور صرف دو ہزار رپیا ہی پی کرنا پڑے گا تو اس ویڈیو کے مزید تفصیل تک جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل ٹیک ویڈر دو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا مزید ایسی ہی اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جی دوستو یہ بات بالکل صحیح ہے اس بات کا اعلان کیا تھا فواد چودری نے ایک پریس کانفرنس میں اور پریس والوں کو بتایا تھا کہ ایک جنوری دو ہزار انیس سے لے کر پندرہ جنوری دو ہزار انیس تک جو اوورسیز پاکستانی باہر سے ایک موبائل سے زیادہ اپنے ساتھ موبائل فون لے کر آئیں گے تو فری میں ان اوورسیز کا صرف ایک موبائل ہی ریجسٹر کیا جائے گا اور باقی اس کے پاس جتنے بھی موبائل فون ہوں گے ان موبائل فون کے کسٹم کا حساب کیا جائے گا اور جتنا بھی ایک موبائل کا ٹوٹل ڈیوٹی ٹیکس بنے گا اس ٹوٹل ٹیکس کا صرف دس پرسنٹ ہی ڈیوٹی ٹیکس دینا ہوگا موبائل ویریفائی کروانے کے لیے اس آدمی کو چلو اس سے کچھ تو فائدہ ہوا جن بھائیوں نے بھی پاکستان جانا ہے وہ کم سے کم اپنے ساتھ تین چار موبائل فون لے کر جائیں پرسنٹ ٹیکس ہے تو کیا آپ کے خیال سے ائرپورٹ والے دس پرسنٹ ہی کاٹیں گے یا پھر جتنا وہ چاہیں گے اتنا ہی وصول کریں گے پاکستان ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ تمام پاکستانی اوورسیز پر رحمت کرے اور حکومت کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ اوورسیز پاکستانیے کو تنگ نہ کرے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں باقی کرنا کرانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی خوش رکھے اور آپ کو کوئی غم نہ دیکھنا پڑے آنے والا نایت سال 2019 آپ کے لئے خوشیوں کی بہاریں لے کر آئے یہ تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا